چنیوٹ آئیروز پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافی کی وجہ سے عوام میں شدید گموں گسے کی لہر پیدا ہو گئی حکومت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے شہریوں نے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں چنیوٹ سے ہمارے نمائندے کیسر وینس جی اگاہ کیجئے کا کیسر وینس کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل آئیروز جو ہے قیمتوں کے اندر اضافی کی وجہ سے عام طبقہ جو ہے مہنگائی کی چکی کے اندر بلکل پس کر رہ گیا جبکہ حکومت وقت جانب سے جو پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کے اندر اضافہ کر کے جو ہے ہم عام کے اندر خموخصی کی لہر پیدا کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے شہری جو عام طبقہ بلکل چکی کے اندر پس کر رہ گئے اس وقت مرسل شہری موجود ہیں آئیے جانتے کس حوالے سے وہ کیا کہتے جی آپ کیا کہیں گے جی ہم یہی کہتے وزیر اعلیٰ وزیر اعظام پہلے تو بہت بہت دعوے کرتے تھے ہم یوں کر دیں جب عمران خان کی حکومت تھی ہم یہ کر دیں گے اب چینی کی انہوں نے جو ان کی ذاتی ملے ہیں اس کے ریٹ بڑھا لیا جو کسان ہے اس کی گندم کا وہی ریٹ ہے لیکن کسان سے گندم بھی کوئی نہیں خریدنی انہوں نے ہمارے بچے کالجوں میں پاڑ رہے ہیں ہم سفید پوسک آدمی ہے نا روزگار ہے پیٹرال ڈیزل مینگا کرتے جائیں گے غریب عمام کدھر جائے جینا محال ہو گیا ہمارا تو آپ تو جیب بھی نہیں سکتے حکومت سے یہی ہے کہ ہمیں کوئی ریلیف دیا جائے ہمیں کوئی ریلیف دیا ہے اس سے اچھا تو عمران خان کو پانچ سال اور کرنے دیتے حکومت جو انہوں نے آکے اپنی حکومت کیجئے تو سب چور لوٹے رہے ہیں جو اب عمام کا یہی مطالبہ ہے ہمیں کوئی ریلیف دے اب تو آپ کی حکومت بان چکی ہے اب پانچ داس روپے دوسرے تیسرے دن ہم پہ بام گرائے جا رہا ہے ہمیں کوئی ریلیف مہیا کیا جائے شکریہ نجبی کوئی شہری کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب جو جو پٹرول بام گرائی جا رہے ہیں اس کی وجہ سے عام تبقہ چکی کے اندر پسکر رہا گیا جبکہ شہری نے حکومت بک سے اپیل کی ہے کہ انہیں رسولت فرام کی جائے اور پٹرولیوم کے قیمتوں کو جو کنٹرول کیا جائے جی